بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students this is me بلال احمد and you were watching my youtube channel الپاک فرسیس students آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پی ایف ایر مین کے اس پیپر کے بارے میں ڈسکیشن کریں گے جو 34 تینوری 2024 کو ہوا ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ انٹک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا so without wasting any time let's start the ویڈیو ہمارا فرسٹ ایم سکیوز ہے ایف ایس اس کوڈیڈے سکس ون تری فائف دن سی ای ای ایف اس کوڈیڈے یہ ہمارے پاس وربل انٹلیجنس پر اس کا ایک ایم سکیوز اور ہمیں کہاں جا رہا ہے اگر فیس کا کوڈ سکس ون تری فائف ہے سو سی ای 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 ایف کا کوڈ کیا ہوگا سٹوڈنس اگر آپ لوگ یہاں پر فوکس کرو تو سی کا کوڈ ہمارے پاس ہے تری ا کا کوڈ ہمارے پاس ہے ون ا کا کوڈ ہمارے پاس ہے فائف اور ایف کا کوڈ ہمارے پاس ہے سکس سو ہمارا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن سی اسکیوز نمبر ٹو ہے ہمارا گرلز ویر گلاسز بیکاوز بلینک اب یہ بھی ہمارے پاس انٹلیجنس کا ایک ایم سکیوز ہے اب بہت زیادہ سنوز یہ کہیں گے ٹو لک سمارٹ چونکہ بعض لڑکیاں اینک پہنتی بھی اس لیے کہ وہ پیاری لگے یا سمارٹ لگے لیکن ایکچولی گلاسز لگانے کا جو ریزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پور آئی سائٹ یعنی اس بندے کا یا اس لڑکی کا جو آئی سائٹ ہے جو نظر ہے وہ کم ہوگا سو بیکاوز آف دیٹ وہ جو ہے گلاسز یوز کرتی ہیں سو ہمارا جو موسٹ ویلیڈ انسر ہے وہ ہے اپشن بی انسکیوزن بیٹری ہے ہمارا what number comes next in the following series اب انٹیلیجنس ٹیس کا ایک موسٹ امپورٹن پورشن ہوتا مہتیمیٹکس کا اس میں ایسے ایسے ٹرکس لگائے ہوتے کہ اس میں ڈیویجن بھی ہو رہی ہوتی ہے ملٹیپلیکیشن، سبسٹرکشن انڈ ایڈیشن 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 لیکن اگر ہم گیون سیریز پر فوکس کرے تو یہاں ہمارے پاس ہو رہی ہے ملٹیپلیکیشن جتنے بھی ہمارے پاس نمبرز ہے اس کو ملٹیپلائے کیا گیا ہے 5 کے ساتھ جس طرح 5 کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائے کیا تو آ گیا 25 پھر 25 کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائے کیا تو آ گیا 125 اب ہم نے 125 کو اگین 5 کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے تو ہمارا انسر آ جائے گا 625 5 امسکیوز نمبر فورے ہمارا what number comes next in the following series اگین ہم ایک سیریز دیا گیا ہے اور اس سیریز میں کیا کیا جا رہا ہے اس نمبرز ہمارے پاس جو نمبرز دیئے گئے ہیں اس کو اوپر نیچے کیا جا رہا ہے اور کبھی نمبرز کو اپورڈ کبھی بے پورڈ کیے جا رہا ہے جس طرح لکھا گیا ہے 425 by 16 تو اگلے میں کیا لکھا جو ہمارے پاس دی نومنیٹر میں نمبرز کا وہ نومنیٹر میں آ گیا اور اس نمبر کا پوزیشن چینج ہو گیا یعنی پہلے 16 تھا تو اوپر جا کے ہو گیا 61 اور اس طرح سیم یہ جو نمبر جو نومنیٹر میں تھا یہ آ جائے گا دی نومنیٹر میں اور ہو گیا 524 اب سینڈ ٹو سینڈ چیز ہم نے کرنی ہے یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے دی نومنیٹر میں 16 تو فرسٹ آف آل تے جائے گا نومنیٹر میں تو یہ ہو جائے گا 16 ڈیوائیڈ بائی 543 سو ہمارا جو کوریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن بی اسکیوز مر فائف ہے ہمارا what number comes next in the following series تو سٹوڈنس جب بھی آپ لوگ انٹلیجنس کا پیپر سالف کرنے لگو تو پہلے تو آپ میں یہ جاننا ہے کہ اس question میں ہو کیا رہا ہے multiplication, addition, subtraction یا پھر division تو اگر آپ given series کو دیکھیں تو پہلے ایک بڑا نمبر دیا گیا ہے last میں چھوٹا نمبر دیا گیا ہے its mean یہاں پر ہو رہی ہے subtraction پہلے 100 میں سے 20 کو minus کیا تو آ گیا 80 پھر 80 میں سے 10 کو minus کیا تو آ گیا 70 پھر 70 میں سے 8 کو minus کیا تو آ گیا 62 پھر 62 میں سے 6 کو minus کیا تو آ گیا 56 اب دیکھیں 20, 10, 8, 6 اب اس کے بعد ہم نے minus کرنا ہے 4 کو تو جب ہم 56 میں سے 4 کو minus کریں گے تو ہمارا answer آ جائے گا 52 next portion آپ لوگوں کا start ہوتا ہے english کا portion اور میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ نے antonyms, synonyms یا ایسا ہم opposite words اور similar words کہتے ہیں parts of speech, prepositions اور اس طرح article کو تیار کر کے جانا ہوگا ساتھ ساتھ جو آپ کے sentences ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ نے لازمی سے یاد کر کے جانا ہے اور prepare کر کے جانا ہے اب یہاں پر پوچھا جا رہا ہے antonym of artificial artificial کی اردو میں جو meaning ہے وہ ہے کسی چیز کا مصنوعی ہونا ہم کہتے ہیں نقلی چیز تو ادر اس کا ہمارے پاس جو correct antonym ہے وہ ہے option b mean natural natural mean قدرتی چیز مزید اگر ہم artificial کی antonyms کی بات کرے تو اس میں جنون, unfake اور sensor شامل ہیں اور اگر آپ سے پوچھا جاتا کہ artificial کا سینونیم کیا ہے تو پھر آپ نے بتانا تھا main made یا fake اسکیز میرے سے ہونے ہمارا a word that joined prices, clauses and other words in a sentence is called ہمارے پاس ایک ایسا word جو sentence میں praise کو, class کو اور بقایہ words کو آپس میں bind کرنے کی ایک connection بنانے کیلئے use کیا جائے تو اسے ہم نام دیتے ہیں conjunctions کا conjunctions کی میں آپ کو example دے دیتا ہوں جس طرح ہم کہتے ہیں but, and اس طرح ہمارے پاس ہو گیا or, yet, for, nor یہ تمام کے تمام ہمارے پاس ہے conjunctions noun تو آپ جانتے ہوں گے noun is the name of person, place or thing اس یونیورس میں ہمارے پاس جتنے بھی چیزیں ہیں وہ noun ہیں preposition جو noun سے پہلے آئے جس طرح before, against, on, it, and یہ تمام تمام یہ تمام کے تمام prepositions ہیں interjections ہمارے پاس جو instruments ہمارے پاس اگر ہم joy کو express کریں یہ ہمارے پاس short expressing words ہوتے ہیں جس طرح hurra, ouch, oh my god یہ تمام کے تمام ہمارے پاس interjections ہیں excuse me right ہے ہمارا a word that is used instead of a noun is called ایک ایسا word جو noun کی جگہ use کیا جائے سو سے ہم نام دیتے ہیں pronoun کا pronoun ہمارے پاس he, she, at, they, i, v, u یہ تمام کے تمام ہمارے پاس pronouns ہیں ان کو ہم نے 3 categories میں divide کیا ہوا ہے first person pronoun, second person pronoun, and third person pronoun excuse me right ہے ہمارا he goes to school blank foot اب جب بھی students آپ کو یہ vehicle use کر رہے ہو تو وہاں پر ہم buy کا use کرتے ہیں جس طرح میں کہتا ہوں نہ buy buy cycle, buy bike, buy bus, buy air لیکن جب بھی pedal کی بات آئے تو وہاں پر ہم use کرتے ہیں preposition on کا he goes to school on foot excuse me right ہے ہمارا he looks as stupid as blank cowl اب یہاں پر ہم نے choose کرنا ہے correct article کو ہمارا noun ہے owl جو singular بھی ہے اور countable بھی ہے یعنی the کا use تو بالکل بھی نہیں ہوگا اب یا تو use ہوگا a اور یا ہمارے پاس use ہوگا an اب owl کو جب ہم pronunciate کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک vowel sound produce ہوتا ہے تو because of that ہم article in کا use کرتے ہیں نیکس پورشن آپ لوگوں کا start ہوتا ہے فیزکس کا پورشن اور فیزکس کے پورشن میں اس پرونٹس آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کا paper ہوتا ہے metric based تو جتنے بھی metric کے questions ہوتا ہے 9 اور 10 کے physics آپ نے وہ یاد کر کے جانا ہے high degree جو ہے وہ physics آپ نے یاد کر کے نہیں جانا اب جو question ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ kinetic energy ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہوتی ہے تو kinetic energy کو ہم simply k e سے represent کرتے ہیں k mean kinetic and e mean energy اور یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے one by two mv square کے جس میں m mass اور v velocity کو شو کرتا ہے بعض وقت kinetic energy کی definition آ جاتی ہے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس the energy present in a body due to its motion پھر آپ نے بتانا ہے kinetic energy یعنی یہ وہ energy جو کسی body میں اس کی moment کی وجہ سے اس کی motion کی وجہ سے present ہو اسے ہم kinetic energy کہتے ہیں اس طرح option a جو ہے mgh یہ ہمارے پاس potential energy کا فرمولا ہے جس میں m again mass کو g gravity کو اور h height کو شو کرتا ہے number 12 ہے ہمارا and newton second law f is equal to newton کے second law میں force ہمارے پاس برابر ہوتا ہے m a کے سو ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option b جس میں m ہمارے پاس mass کو اور a جو ہمارے پاس acceleration کو شو کرتا ہے excuse me 13 ہے ہمارا the value of g on moon is اس question کو آپ start مرک کر لینا یہ آپ کی exams کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اب g ہمارے پاس gravitational constant ہے یعنی gravity 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 moon پر کتنی ہے تو ہمارے پاس ہمارے پاس 1.623 meter per second square جو ہمارے پاس ہمارے earth سے six times list ہیں option a کی بات کر رہے تو ہمارے پاس g کی value ہے on earth option b کی بات کر رہے تو ہمارے پاس جو value ہے g کی ہے ہمارے پاس جو پیٹر کے اوپر سب سے زیادہ gravity جو پیٹر کے اوپر پائی جاتی ہیں excuse me 14 ہے ہمارا unit of electrical resistance is electrical resistance کا students ہمارے پاس جو unit ہے وہ ہے ohum ampere ہمارے پاس current کا unit ہے column ہمارے پاس charge کا unit ہے اور جاول ہمارے پاس work plus energy دونوں کا unit ہیں excuse me 15 ہے ہمارا momentum p is equal to momentum کو basically ہم ایک تیڑی سے پی کے ذریعے denote کر دے ہیں اور یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے mv کیونکہ momentum ہمارے پاس students product of mass and velocity ہے so because of that ہم کہے دے کہ p ہمارے پاس mv کے برابر ہوتا ہے جس میں m mass اور v velocity کو show کرتا ہے next portion آپ لوگوں کا start ہوتا ہے mathematics کا portion اور زیادہ تر بچے mathematics میں فیل ہو جاتے ہیں اب first question آپ لوگوں کا ہے mathematics کا a matrix having same numbers of rows and matrix a case matrix جس میں number of rows and matrix ہمارے پاس same ہو یعنی میں نے کہا یہ ایک میٹرکس ہے دیکھیں ہمارے پاس two rows ایک رو میں اور بنا لیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس سکیلر matrix بنے تو دیکھیں اس میں ہمارے پاس three rows اور three columns ہیں یعنی ایک ایسا matrix جس میں rows اور column same ہو تو اسے ہم نام دیں گے square matrix کا اب column matrix کیا ہوتا ہے column matrix ہم اسے بھی diagramatically سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک matrix اس میں صرف اور صرف ایک column present ہے تو یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے column matrix اور اگر اس ہی set میں ہمارے پاس جو ہے سارے کے سارے digit zero آئے تو اسے پھر ہم نام دیتے null matrix کا scalar matrix ہمارے پاس اگر ہم let's suppose میں نے کہا ہے ہمارے پاس a determinant ہمارے پاس zero کے برابر آ جائے ٹھیک ہے تو یہ پھر ہمارے پاس کہلاتا ہے scalar matrix excuse me 17 ہے ہمارا longest distance of called is called اسے بھی diagramatically سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے اب اس سرکل میں ہمارے پاس two points ہیں point a point b اب card کی definition ہے کیا اب اگر میں کہوں کہ ہمارے پاس card ایک ایسی چیز ہے جو سرکل کو two points کے اوپر cut کرے ایک سائٹ پر تو اسے ہم نام دیتے ہیں card کا اب given option میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ longest distance of card اسے ہم کیا کہتے ہیں اس کا correct option ہے radius اب radius ہوتا کیا ہے اگر میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے اس سرکل کے سرکل سنٹر سے opposite side دیکھا ہمارے پاس جبنے بھی distance ہوتا اسے ہم نام دیتے ہیں radius کا جبکہ اگر ہم diameter کی بات کریں اگر ہم نے اس سرکل کو two میں divide کیا کیا so this is called diameter excuse me انہیں ہمارا angle greater than 180 degree endless than 360 degree is called ایک ایسا انگل جو 180 سے زیادہ اور 360 degree سے کم ہوگا پھر سے ہم نام دیں گے reflexive انگل کا supplementary انگل ہم کہتے ہیں جب ہمارے پاس دو انگل ایڈ ہو میں نے کہا انگل one پلس انگل two جب بھی ہمارے پاس دونوں ایڈ ہو اور اس کا sum ہمارے پاس 90 آئے تو پھر اسے ہم supplementary انگل کا نام دیں گے جبکہ complementary انگل جب ہمارے پاس دو انگل کا sum 180 آئے تو پھر اسے ہم complementary انگل کہیں گے اور انگل less than 90 is known as acute انگل question نمبر 90 نے ہمارا if u is equal to two three seven and v is equal to eight three then find the value of u plus v اب اگر یہ ہمارے پاس multiplication ہوتی تو multiplication توڑی سی complicated ہوتی ہے پہلے three کو اس whole bracket کے ساتھ multiply کرتے دن seven کو لیکن چونکہ ہم سے addition پوچھی چاہ رہی ہے فهم کریں گے کہ اس three کو اس eight کے ساتھ eight کریں گے تو آجائے گا eleven اور seven کو three کے ساتھ eight کریں گے تو آجائے گا ten تو ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option excuse me 20 یہ ہے ہمارا angle of 90 degree is called blank angle basically ہمارے پاس right angle کی definition ہے 90 degree کے angle کو ہم right angle کہتے ہیں تو student یہ تا ہمارا فی ایف کا وہ پیپر جو 31 جنوری 2024 کو ہوا تھا امید کرتا ہوں آپ کو آج کے پیپر کی سمجھا گئی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی confusion ہو آپ کا ڈسک کے ریگارڈنگ اس پیپر کے ریگارڈنگ تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو یا آپ مجھ سے میرے ویڈسیم نمبر پر رابطہ کر سکتے ہو انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ